موسیقی جناب ہم پہنچ چکے ہیں تھنڈیانی کی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں خوبصورت دلکش مناظر نظاروں میں موسیقی ہیلو وین السلام علیکم ویسے تو بہت ٹائم کے بعد اس طریقے کا ہم بھی لوگ بنا رہے ہیں یا شاید یہ کہلے ہیں کہ بہت درسے کے بعد کسی ایسے مقام پر آنا ہمارا ہوا ہے جہاں پہ ہمارا دل چاہا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کیا جائے بلکل اس وقت ہم موجود ہیں تھنڈیانی کے مقام پر مہر کا شروعات ہے اور ویسے تو کراچی میں اسلام آباد میں اور اس طرف کے ڈاکھیں وہاں پہ بہت زیادہ شدید گرمی ہے لیکن یہاں بہت شدید تھنڈ ہوئی اور یہ میں یہ جیکٹ بھی اتنا موٹا سا پینے میں ہوں اور تھنڈیانی کے بہت زیادہ اگر آپ آئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ جگہیں جو کہ آپ کو خود سے ایکسپلور کرنی پہتے ہیں تو تریکنگ پر آپ نکل آئے and then you can explore so many things right now میں کسی دکھا پر موجود ہوں تو یہ سرکاری جو ہے وہ کچھ پوڈز لگائے گا ہیں جو کہ جب یہ لگے تھے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے عمران خان کے دور میں جو کہ اب نہیں ہے تو بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے آج ہم آئی پر موجود ہیں تو پہلے تو ذرا دکھاتے ہیں کہ وہ پوڈز ہیں کیسے کیا ہیں اور پھر ذرا ہمارے ساتھ جو گروپ ہیں اس میں سے ہم کچھ میمبر ہیں ان سے ذرا بات بھی کریں گے کہ ان کو کیسا لگا تو پوڈز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جب ہم یہاں پر آئے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے کوئی یہ پوڈز بنے میں ہیں یہاں پر قریباً گیارہ پوڈز لگائے گئے ہیں جس میں سے چھے سے ساتھ کے قریب جو ہیں سکس سے سیون بھو جو ہیں وہ پور بیڈڈڈ ہے باقی جو ہیں ریمیننگ وہ ہیں ٹو بیڈڈڈ اور میں تھوڑا سا اور قریب جا کے دیکھتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہیں تو جناب یہ پوڈز ہیں یہ باہر کا نظارہ ہے پوڈز کے خوبصورت گرین ڈی لش اندر آئیں تو یہ ہمارا ٹو بیڈڈ ہے یہ فیلال اور سمان لکھا ہوا ہے ضرورت زندگی کے جو بیسک نیسسٹیز ہیں وہ تقریب نیا پہ موجود ہیں چائے نماز رکھی ہیں چیئرز ہیں بلانکٹ ہیں یہاں پر ساتھ میں سائیڈ میرر لگا ہوتا ہے وہ ہے یہ چھوٹی سی ایک وینڈو بھی ہے اچھا ان پوڈز کے باہر جائے بیٹھنے کا سیٹنگ سسٹم بھی ہے دو سیٹر ایک طرف دو سیٹر دوسری طرف ہے وہ لگا ہے اچھا واش روم بخیرہ کے لئے افکورس لوگوں کو ہوتا ہے تجسس تو ہم آپ کو دکھاؤں یہ یہ پوڈ ہے اس کا بیک سائٹ کا ہے میں اس کا فرنٹ جو ہے وہ اپن دوسری طرف سے وہ دکھاتے ہوں یہ واش روم میں سائٹ میں جو گریہ کلرتا ہے اس طرح کی کا ہر پوڈ کے ساتھ جو گریہ کلرتا ہے ہر جگر دس میں موجود ہے یہ واش روم ہے جس میں جو ہے وہ وہ ٹیشو پیپر بھی ہے اس کے علاوہ وہ کبھوٹ لگا گا ہے چھوٹا سا واش بیسن بھی ہے اور یہاں پر یہ پکٹ میں پانی بھی موجود ہے یہ ہر پوڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایڈجیسنٹو پوڈ یہ واش روم ہونے سیپرٹلی بنائے ہوئے کافی ساف سترے واش روم ہیں تقریب سب کا کلر زیم ہی رکھا ہے گریہ کلر کا ہے اور کوئی گیارہ پوڈ ہیں اس کی بکنگ کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا تو یہ آن لائن ہے آپ جو ہے وہ ویب سائٹ پر جائیں لکھیں اور آپ کو مل جائیں گے آئیشہ سے بات کریں آئیشہ کیسا لگ رہے جی بہت اچھا لگ رہے میں انجوائے کر رہی ہوں دہائی کول ویدر میں ہم نے اسے تصویرے دیکھی دی ان پوڈز کی اس سے زیادہ اچھی جگہ یہ زیادہ اچھی جگہ ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگ رہے آکے پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بس فرنڈیا نہیں میں چھو کتنا ایک سوئیر نہیں ہے تو ہوگا کیا کریں گے یا تمہاری کمپنی میں انجوائی کر رہی ہوں یہاں کے مجھے لگ رہے بہت اچھا کیا ہے آکے ہم نے بہت اچھی جگہ ہے اور ایکنومک بھی ہے ہر کوئی آ سکتے ہیں ہاں یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ کی آئیشہ نے سور بیٹس کا ہے وہ 5,000 کا ہے 5,000 کا ہے مطلب آپ روم میں رہے تو آپ کو اتنا ہی ہونا ہوتا ہے لیککل میں چاہ رہی تھی کہ کہ ہی پہ میں اس کا فرنڈ دکھا دوں ہاں کچھ اس طرح کا فرنڈ ہے یہ دیکھ سکھ رہے ہیں سو this is the front سولار سسٹم ہے ہر جگہ پر وہ کچھ لوگ ہمارے مہا پر موجود ہیں آئیشہ سے میں نے بہت کروائیے آئیشہ سے آئیشہ زیادہ ہے افکورس کیونکہ یہاں پہ بارش ہوئی ہے ابھی بھی بہت بادل ہیں تھوڑی سی بارش ہو کیے تو ہم باہر نکل کر آگئے ورنہ میں ہی تو جان نکل رہیتی تو یہ ہے جناب یہاں جو آنے کا ٹریک ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اور ان ٹریک کے باہر کے مناظر آپ نے دیکھے تو یہ ٹریک بھی ہم نے آپ کو دکھا ہے کیسٹرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کیا ایکٹیوٹیز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ایک تو جناب یہاں پہ یہ خوبصورت سے جھوڑی لگے رہے ہیں جس پہ میں نے اور آئیشہ نے جو ہے خوب رائیڈز لی ہیں اور بچپن کی یادوں کو جو ہے وہ ہم نے تازہ کیا ہے اور اٹھکے لیا کرتے رہے ہیں ہم کافی دیر تک مزے مزے سے سو جاتے جاتے ہم اپنے دوستوں پیاروں کو سجسٹ کریں گے کہ اب جو ہے بٹھان یعنی آئیں تو ان پارڈز میں رکھیں اسٹے کریں کیونکہ اس سے پہلے جب یہ پارڈز نہیں تھی تو یہاں پہ رکھنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا دور دراز جو ہوتلتے وہاں جانا پڑتا تھا تو اب یہ فائدہ ہو گیا ہے ان پارڈز کا کہ سرکار نے یہ پارڈز بنا دیا ہیں یہاں پر آئیں رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بھرپور طریقے سے آپ ونڈے کا گٹرپ بناتے ہیں تو یہ آرام سے انجوائے کیا جا سکتا ہے مزیدار قسم کا یہ پارڈز بنے میں ہیں دو بھی ہیں چار کے بھی سٹنگ ہیں جس طرح سے آپ کو لے نئے دیں